بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بچوں میں اور بڑوں میں یوز کروانا ہے تو اسی کڑی کا آج ہمارا لیکچر ہے ریسپائیریٹری سٹیمولنٹ ایسی ادویات جو آپ کے سانس کی بہالی کروائیں گی سانس کے راستے کوئی اندر اگر کوئی خرابی آ رہے تو اس کو ٹھیک کریں گی اس کے اندر ہے بٹا نکتہ مائڈ ادر نیم اس کو کورامائن بھی ہے اس کا دوسرا نام کورامائن کورامی اوپر ہے بٹا اور یہ نیچے ہے کورامائن اور ریسپائیریٹری سٹیمولنٹ لے اینٹی یہ ٹی نیچے ہے یہ پیج آگے چینج ہو گیا ہے یہ خانہ چھوٹا ہونے کے بھی جیسے کمپیوٹر اس کو خود بخود کر دیتا ہے نکتہ مائڈ اور دوسرا نام کرا ہے کورامین ایسی ادویات جو سانس کے راستے کی بہالی کریں گے وہ کیا کہلائیں گے ریسپائیریٹری سٹیمولنٹ پڑھتے ہیں بٹا اس کو ایڈلٹس میں کیسے دینا ہے دو سے چار ام ایم انجیکشن انٹرامسکولر گوشت میں ٹکا اور آئی وی سٹیٹ یا اس کو انٹرامسکولر ٹکا لگائیں گے اور چلٹرن بچوں میں کیا کریں گے اس کو بٹا ایک سے دو ایم ایم انٹرامسکولر ٹکا لگائیں گے اس کو بٹا اور یہ انجیکشن ہے اس کے نکتہ مہد کے یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دکھیں بٹا نکتہ مہد کی یہ انجیکشن ہے یہ بٹا اگر جس نے دیکھنی ہو پکچر وہ روک کے زیادہ دیر تک بھی دیکھ سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو بچے ٹک ٹک پہ تو دو دو گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں سکرول کرتے رہتے ہیں اوپر سے اور نئی نئی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن لیکچر سننے کے لیے بہت سارے بچے جو ہیں وہ بورنگ فیل کرتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج پروائیڈ کر دیا جائے بچوں کو تاکہ ان کو آسانی ہو ٹھیک ہو گیا بٹا تو یہ نکتامائیڈ میں نے دکھایا اس کے استعمالات کیا ہیں سٹیمولیٹس ڈپریسٹ ڈیسپائریشن اگر سانس کے راستہ سانس کا جو ڈپریس ہو گیا ہے یعنی سانس رک رک کے آ رہی ہے اس کو تیز کر دے گا سٹیمولیٹس کر دے گا ان انیستیزیا اگر بے ہوشی ہوئی ہے بے ہوشی انیستیزیا ہوتا ہے جب مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے خاص کر ڈیلیوری کے لیے یا کسی اور اپریشن کے لیے تو اس کا سانس جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کم آ رہا ہوتا ہے تو اگر یہ نکتامائیڈ کا انجیکشن دے دیں گے تو اس کا سانس ٹھیک ہو جائے گا مورفین اگر مورفین لی ہے مورفین بٹا فیون کا ہی دوسرا نام ہے نشاور وہ لی ہے تو اس سے بھی سانس رک رکیا ہے گا کلورل ہائیڈریٹ بھی ہے کیمیکل ہے وہ بھی بے ہوشی کرتا ہے وہ لیا ہے تو ٹریٹمنٹ آف سرکولیٹری فیلیور یا اگر سانس کے راستے کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے سرکولیٹری کہتے ہیں نظام درانے خون وہ فیل ہو گیا ہے ان سرجکل آپ کے کوئی اپریٹ ہوا ہے سرجکل ہوا ہے اور ادھر کنڈیشن یا کوئی اور فورتحال ہوئی ہے تو ان سارے چیزوں میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہو ان ایسی کنڈیشن میں بٹا سانس کا جو اہنا لینے کا عمل وہ ڈپریس ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے پیشنٹ ایسے ہوتا ہے رک رک کے سانس لے رہا ہے ایسے لگتا ہے گیسپنگ کر رہا ہو مرنے کے وقت جیسے سانس آ رہی ہوتی ایسے تو یہ دوائے دے دیں گے انجیکشن لگا دیں گے اس کو تو اس کا سانس بحال ہو جائے گا خاص کر جو نشاور پیشنٹ ہیں جو ہیروین وغیرہ ناک سے سنف کر لیتے ہیں سونگ لیتے ہیں ان کو دو منٹ تین منٹ سانس آتا ہی کوئی نہیں پھر وہ دو منٹ تین منٹ بہت ایک لمبا سانس لیں گے اور پھر ان کا سانس رک جائے گا ایسے لے گا بھئی یہ مر گیا ہے ان کو سائنوسس ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہونٹ ناکھون جسم نیلے پڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو یہ انجیکشن دے دیں گے نکتہ مہد کا تو اس کا سانس بہال ہو جائے گا بڑا اور اویلیبل ایز انجیکٹیبل اور یہ انجیکٹیبل فارم میں ہی موجود ہوتا ہے تو یہ ریسپیریٹری سٹیمولنٹ ہے ایسے پیشنٹ جن کا سانس بہال نہ ہو رہا ہو اور سانس رک رک کے آ رہا ہو یہ بڑی بہترین دوا ہے بڑا تو پھر یہ آ جائیں گے نیچے دیکھیں گے بچوں میں یہ تو بڑوں میں دیکھ لیا تھا ایڈلٹس میں چلڈرن میں یہ نیچے پیج نمبر سکسٹی سوری سیونٹی پہ آ جائے گا یہ ایک سے دو ایمل آر مور دیں گے آئی ایم سٹیٹ دیں گے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ ایکوہ سلوشن یعنی پانی ملا سلوشن بنائے گے ٹونٹی فائی پرسنٹ کا اور دو سپچاس میلی گرام ان ون ایمل ایمپیول ٹھیک ہے دو سپچاس میلی گرام ایمپیول اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے سانس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تب یہ دوہ بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہے آپ نے گیون ان ریسپیریٹی ڈپریشن صرف اور صرف اس کو یعنی سانس میں تنگی آ رہی ہو ڈپریس ہو رہا ہو تب ہی دینا ہے اینڈ سرکولیٹری فیلیر یا دل دوب رہا ہو نظام دورانے خون میں اگر کوئی خرابی آ رہی ہو تب ہی یہ دوہ دینی ہے ورنہ یہ دوہ نہیں دینی ہے پھر آ جاتے ہیں ہمارے ری ہیڈریشن فلیویڈز آئی وی فلیویڈز یہ آم سی ہماری ڈرپیں ہیں جیسے ہم نارمل سلائن ہے اور رنکر لیکٹیٹ ہے 5% 10% 50% ہے یہ دیکسٹوز یعنی گلوکوز والی ٹیبلٹ ڈرپیں ہیں یہ آ جائیں گے آپ کی ان کو پرنٹرل ریپلیسمنٹ سلوشن پرنٹرل کہتے ہیں ایسی دوہ جو انجیکشنز کے ذریعے دھی جائے اس کو پرنٹرل کہتے ہیں اور جب الٹیاں لگتی ہیں موشن لگتے ہیں تو آپ کی باڈی سے وہ سارا الیکٹرولائٹ اور وارٹر نکل جاتا ہے تو اس لیے اس کو ریپلیسمنٹ کہتے ہیں کہ وہ جو وارٹر نکل گیا ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ سلوشنز ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ڈرپیں یہ تو عام سی باتیں آپ نے دیکھی ہوں گے ڈرپیں یہ دیکھیں بٹا پھر بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے ڈرپیں ہوتی ہیں بٹا یہ کیا ہے اب یہ کیا ہے given calculated dose of fluid اس کو calculated dose دینی ہے بٹا کیونکہ بچوں کے لیے تھوڑی دینی ہے یہ نہ پوری ڈرپی بچوں کو لگا دے which are needed by patient جتنی مریض کو ضرورت ہو calculate کر کے دینی ہے by more carefully in use of small children بہت زیادہ محتاط رہنا ہے بچوں کی باری میں while giving IV اور جب اس کو intravenous دے رہے ہو رگ میں لگا رہے ہو infusion دے رہے ہو overdose can cause ڈیما overdose سے سوزش ہو سکتی ہے and heart failure اور بچے کا دل کی دھڑکن بھی ہو یعنی دل کا tag بھی ہو سکتا heart failure دل کا tag بھی ہو سکتا ہے اس کو صرف calculated amount ہی دینی ہے بٹا اور اس کو زیادہ نہیں دینی by injections injections ہوتے ہیں اس کے اور یہ کیا ہے بٹا uses اس کے کیا ہے استعمالات replacement of losers of electrolytes اگر آپ کے جسم سے electrolyte نکل گئے ہیں جس کو potassium sodium chlorine carbon oxygen یہ type کی چیزیں نکل گئی ہیں ان کو electrolyte کہتے ہیں بٹا salt specially خاص طور پر salt ہو گئے salt ions and water اور پانی in dehydration جب پانی کا نکلنا dehydration کہلاتا ہے بٹا acidosis excessively acid condition of the body fluid are tissues acidity in blood are tissues جب آپ کے body یعنی blood کی پی اچھتیس ساتھ اچھر یا چار اور آپ کے tissues میں body fluid میں acidity زیادہ ہو جائے گی تو تب بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں پانی نکل گیا یا electrolyte نکل گیا shock and poison صدمہ ہو گیا shock ہو گیا ٹھیک ہے اور زہریلا کوئی چیز کھالی ہے تو تب بھی آپ اس کو use کروا سکتے ہیں glucose is used as replacement of food اور اگر کچھ patient ایسے ہیں جن کو خدا نہ خاصتہ کوئی چوٹ لگتی ہے جب ڑا ان کا سیل ہو جاتا جبڑا ٹوٹ گیا اس کو ڈاکٹر 45 دن کے لئے سیل کر دے گا اور کچھ مو سے نہیں کھا سکتا اس مریزوں کے لئے glucose کے جو مقدار آپ کو سلوشن دیں گے ڈرپ لگائیں گے مریض کی صرف ضرورت کے مطابق لگائیں گے بیٹا میں نے پہلے بتایا جس کا پانی نکل گیا ہے اس کا پانی کی مقدار اور سالٹ کی مقدار کا معاینہ کریں گے اگر لی بارٹری موجود ہو ٹھیک ہے دیکسٹوز انوارٹر گلوکوز کا دوسرا نام دیکسٹوز ہوتا پانی میں جو گلوکوز ملا ہوتا is used to meet the requirements of food خورا کی کمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دیا جاتا ہے جب موہ کے ذریعے کھانا آویلیبل نہ ہو میں نے لگاتے رہے گے it is also used in hypoglycemia اور یہ دیکسٹوز water hypoglycemia میں بھی use ہوتی ہے hypoglycemia کہتے ہیں آپ کے جو شوگر کا کم ہو جانا hypoglycemia کمہ ایسی بہوشی جو شوگر کے کم ہونے کی وجہ سے ہو دیفیشنسی آف گلوکوز گلوکوز کی کمی خون میں گلوکوز کی کمی ہو جانا اس میں بھی دیکسٹوز water use کروایا جا سکتا ہے اویلیبل فارم کون کون سی ہیں اس کی 1 دیکسٹوز 5% in normal line normal line میں بھی 5% water میں بھی ہے دیکسٹوز 50% بھی ہے normal line 0.5% in water اس form میں بھی آتا ہے 2 سے 5 ml چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ اس میں بھی آتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں چلز سردی لگ سکتی ہے نوزیا الٹی ہو سکتی ہے اگر دل کی بیماری ہے یا گردوں کی سوزش ہے تو تب یہ ڈرپ بلکل یوز نہ کرائیں اور بلڈ پریشرز زیادہ ہے پہلے سے ہی تو ڈرپ بلکل بھی نہ لگائیں تو یہ سارے چیزیں ہیں مٹا یہ دیکھ لیں نہیں یہ تھا ہمارا ڈرپ لگانے کے لئے احتیاطیں اور ڈرپ کب کب لگا سکتے ہیں پھر ہم پڑھیں گے سالٹ شوکر میڈیسن ڈائیریا سلوشن یہ گھر میں کیسے تیار کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے ہمارا